ملک میں اس طریقے سے ہوا کرتے رہتے ہیں خصوصاً راج تھاکرے دوارہ تو میں ایک لفظ اور ان کو آپ کے مادم سے کہتا ہوں کہ ہزاروں برچیاں بھی ہو تو رن میں ڈر نہیں لگتا ہزاروں برچیاں بھی ہو تو رن میں ڈر نہیں لگتا اکیلے ایک مجاہد کو کوئی لشکر نہیں لگتا اشرف پایا ہے ہم نے آل ابراہیم ہونے کا ہمیں نمرود کے آتش قدوں سے ڈر نہیں لگتا جو آپ بات کہا ہے راج تھاکرے کا میں ان کا بہت بڑا فین بھی ہوں بہت دیوانا اس لحاظ سے ہوں ہاں اس لحاظ سے ہوں کہ چونکہ میرا وہ کٹر دشمن کے لیے جائے اسلام کی باتیں کرتا ہے پورے دیش کے ہندو بھائی بھی یہ راج تھاکرے کی بات کو توجہ نہیں دیتا ممبائی کے اندر میرے دو بیٹے ہیں ایک بیٹے کو کہوں گا ان کے گھر کو ایک طرف عزام دینے ایک طرف دوسرا بیٹے کو کہوں گا اب تیسری طرف ہم چوتھی طرف سے کیونکہ آزان کا ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کہو تو شیطان بھاگتا ہے چوتھی طرف سے وہ گھر سے ہی نکل جائیں گے کہ اب نہیں نفرت پھیلاؤں گا سرکار کا یہ کام ہے بہتر ہے کہ کر لے اس دیش کی جنتہ کی خبر آٹھوں پہر لے عرباب سیاست رہیں ہوشیار وگرنا ایسا نہ ہو سرکار کی جنتہ ہی خبر لے کمل کو کمال تک پہنچانے میں موڈی جی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس لیے میں موڈی جی کے ساتھ ہوں کچھ تو اچھا لگا ہوگا موڈی جی میں تب ہی تو آپ موڈی بھاک ہو گئے میں ان کا سب سے بڑا قائل ایک شیر کے مادنم سے کہتا ہوں کہ جو دیکھتا ہے پی ایم موڈی وہی بولنے کا عادی ہے جو دیکھتا ہے پی ایم موڈی وہی بولنے کا عادی ہے اس وقت بھارت کی نہیں دنیا کی سیاست کا یہ سب سے بڑا کھلاڑی ہے رام بیراس پاسوان کے جو بیٹے ہیں چراغ پاسوان اگدم کندر کے ساتھ ہیں کیوں اور موڈی جی کوئی معلوم ہے پی ایم موڈی کے دل کی راکھ کرید مت اسے مسکرا کے ہوا نہ دے پی ایم موڈی کے دل کی راکھ کرید مت اسے مسکرا کے ہوا نہ دے پی ایم موڈی کے پاس ابھی بھی پاسوان کا بیٹا چراغ ہے بیپکچ والا کہیں تیرا ہاتھ جلا نہ دے آپ دیکھ رہے ہیں دا اکٹیویسٹ اور میں ہوں زدین بالہ صاحب ٹاکڑے کے بھتیجے اور مہاراست نو نرمان سینہ کے ادھیاکش ٹاکڑے انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور بولا ہے کہ مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر کو ہٹایا جائے انہوں نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر کو نہیں ہٹایا تو ہم لاؤڈ سپیکر کے سامنے تیز آواز میں لاؤڈ سپیکر لگائیں گے اور ہنوان چائیسہ بجائیں گے ہم اس پہ بات کریں گے یہ پہلے سپا کے پروکتہ تھے اب یہ موڈی بھکت ہو گئے ہیں سر ان کا نام آسیم ہے سر کیا بولیں گے آپ بلکل راج تھاکری جی کو میں دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ آپ پورے ملک کے لوگوں کو جس طریقے سے پورے ملک میں ہندوستان میں مسلمانوں کا سب سے بڑا طبقہ اویسی کی بات کو اور اویسی کو ایدم نظر انداز کر دیتا ہے مثال کے طور پر بنگال میں بھی مسلمانوں کی بری تعداد نے اسے کنگال کیا اور یو پی میں بھی کنگال کیا اسی طریقے سے ہندووں کی سب سے بڑی تعداد پورے دیش کی بات میں کر رہا ہوں ازان پہ جو پابندی لگایا جگہ اس کی بات کر رہا ہوں کہ پورے دیش کے ہندو بھائی بھی یہ راج تھاکری کی بات کو توجہ نہیں دیتا اس لیے نہیں دیتا ہے یہ دونوں کی بات ہوگی اس کے اندر بھی کٹھا بندی کر کے ایسے مدے کو اٹھا کر کے ہوا دینا اور اسی طریقے سے یہ بھی اسی اس میں ہے کہ ہوا دینی کی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن جب آپ نے چھیری دیا یہ باتیں تو میں اپنے مادم سے کہتا ہوں مسلم ہوں مسلم میں حافظ مولانا میں سے بھی آتا ہوں اور ہمارا یہ بنتا ہے کہ اسلام پر اور یا پھر اسلام کی کسی چیز پر کوئی بھی انگلی اٹھائے تو میں اس کا جواب دوں میں آپ کے مادم سے کہتا ہوں ادھر ٹھاکرے جی کی جو سرکار ہے وہاں پہ وہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت بہترین انداز میں کام کر رہی ہے ہندو مسلم سی کسائی کو لے کر کے وہ چل رہی ہے اور جو اس طریقے کا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کا علاج بھی وہ کر رہے ہیں میں آپ کے مادم سے راج ٹھاکرے جی کو کہنا چاہتا ہوں اور پورے بھارت کے لوگوں کو بھی کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنی اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنی جتنا اس کو دباؤ گے اتنا ہی وہ اُبڑے گا اور آپ یقین مانئے کہ پورے بھارت کے مسلمان خود قرآن کریم مسلمانوں کو کہتا ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی لیکن بھارت میں چونکہ مسلمانوں کو آپ لوگ بھی سب لوگ کیا کہتے ہیں اقلیت یعنی بہت کم تعداد میں یہ لوگ ہیں تو انہیں جب چاہو کچھ سے کچھ کہہ دو قرآن کریم کہتا ہے پارہ نمبر دو آیت نمبر دو سا انچاس میں خدا اللہ رب العالمین کہتا ہے کم من فیعتن قلیلت غلوت فیعتن کسیرتن بیزن اللہ کہ بہت ہی کم تعداد جماعتیں کسیر تعداد جماعتوں پر غالب آگئیں اللہ کے حکم سے تو آپ یقین مانئے کہ اسلام پر اسلام والے پر اس طریقے سے اس ملک میں اس طریقے سے ہوا کرتے رہتے ہیں خضوراً راج ٹھاکرے دوارہ تو میں ایک لفظ آر ان کو آپ کے مادم سے کہتا ہوں کہ ہزاروں برچیاں بھی ہو تو رن میں ڈر نہیں لگتا ہزاروں برچیاں بھی ہو تو رن میں ڈر نہیں لگتا اکیلے ایک مجاہد کو کوئی لشکر نہیں لگتا اشرف پایا ہے ہم نے آلِ ابراہیم ہونے کا ہمیں نمرود کے آتش قدوں سے ڈر نہیں لگتا اور وجہ شریرہ ہم آج اس طریقے سے بولنے کس کہ ہم کہیں گے وہاں پر آزان کے وقت تو میں ان کو بجوائیں گے بجوائیں گے تو یہ اسلامی ملک نہیں ہے جمہوری ملک ہے سب وہ بھی کرتے رہے ہیں ہمارا بھی جو آزان ہے وہ ایک دم ہوتا رہے گا عدالت کے پاس بھی یہاں پہ مسلم پرسنلہ بورڈ یہ سب ہے اور پھر مسلمانوں کی وہ سامنے رکھ کر کے عدالت بھی اس کے مطابق فیصلہ کرے گی کہ ہر ایک کو جینے کا رہنے کا اور عبادت کرنے کا اپنا حق ہے بیہار سرکار کے منتری اور بی جے پی کے نیتا جنرک رام انہوں نے بھی بولا ہے کہ ازان مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر کو ہٹایا جائے ازان لاؤڈ سپیکر پہ نہ ہو یہ بھی تو ہو رہا ہے کہ بیہار میں بھی اب یہ چیز آ رہی ہے نہیں نہیں پورے دیش کے اندر چند لوگ ہیں یا چند ہر پارٹی میں کچھ لوگ اس طریقے سے ہیں جو نفرت کی آگ کو ہندو مسلم نفرت پہلانا چاہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے میں اپنی طرف سے خود اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مومین صادق ہیں مسلمان رہیں گے چاہے وہ بیہار کے نیتا ہوں یا راج تھاکرے یا کوئی بھی ہوں ہم مومین صادق ہیں مسلمان رہیں گے ہر آن لیے ہاتھ میں قرآن رہیں گے اب پہنائے کوئی طوق غلامی نہیں ممکن پہنائے کوئی طوق غلامی نہیں ممکن اجداد تے سلطان تو سلطان رہیں گے اور ڈرتے ہیں نہیں ہم تیرے ان تیغ سنا سے ڈرتے ہیں نہیں ہم تیرے ان ایٹمی ہتھیاروں سے ہر لمحہ خدا کے لیے قربان رہیں گے تو آپ یقین ماریے صداقت سے کسی صورت مکرنے ہی نہیں دیتا خدا کا ڈر ہمیں دنیا سے ڈرنے ہی نہیں دیتا جو آپ بات کہا ہے راج تھاکرے کا میں ان کا بہت بڑا فین بھی ہوں بہت دیوانہ اس لحاظ سے ہوں ہاں اس لحاظ سے ہوں کہ چونکہ میرا وہ کٹر دشمن کے لیے جا اسلام کی باتیں کرتا ہے تو میں اسلام کا کٹر ہوں نا میں اسلام کا کٹر ہوں لہٰذا اسلام اور اسلام دشمن کا مقاہ ہمیشہ جو ہے لڑائی ہوتی رہے گی یہ باتیں چھٹی رہے گی اور اس میں اسلام اور پروان چڑھتا ہے اسے ہمیں آپ کو اور کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اب آزان پر جہاں تک وہ وقت دور نہیں کہ وقت آنے پر ممبئی کے اندر میرے دو بیٹے ہیں ایک بیٹے کو کہوں گا ان کے گھر کو ایک طرف آزان دینے ایک طرف دوسرا بیٹے کو کہوں گا اور تیسری طرف ہم چوتھی طرف سے چونکہ آزان کا ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کہو تو شیطان بھاگتا ہے چوتھی طرف سے وہ گھر سے ہی نکل جائیں گے کہ اب نہیں نفرت پھیلاؤں گا آپ یقین مانئے کہ یہاں پر جو ہندوستان میں ہیں چار مسلم کے چار مسلک کے لوگ زیادہ ہیں برائلوی دیوندی اہلی عدی شیعہ میں آپ کے مادم سے صرف ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے برائلوی دیوندی اہلی عدی شیعہ یہاں کے مسلمان اپنے اپنے مسلک اپنے اپنے مسلک پر رہیں اور اپنے اپنے مسلک کے رہنما سے جورے رہیں عداروں سے جورے رہیں اور اس عدارے کے اگر رہنما کچھ گربر کر رہے ہوں تو اس مسلک کے عالموں کی تعداد بہت ہے ان میں سے چند عالموں کو پکڑیں اور آپ چلتا پھڑتا اپنا یہ ایک عدارہ بنائیے عدارہ جو ہے بلڈنگ کا نام کھلی نہیں ہوتا ہے عدارہ چند آدمی کو مل کر کے عدارہ ہو سکتا ہے ختم کے ہو جائے لیکن اسلام کو ختم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ اسلام کے لئے اللہ نے کہا اندین انداللہ الاسلام دین اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو اسلام ہے قرآن کریم کے قائط اور ہے اللہ کرتا ہے وَمَنْ يَبْتَ غِيْرَ الْاسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین مذہب اختیار کرے گا میں نے ایک سوال ہے آپ سے آپ پہلے سببہ کے پروکتہ تھے ایسا کیا ہو گیا کہ آپ موڈی بھکت ہو گئے میں آپ کو ابھی کہا نہیں کہ ابھی میں آپ کے مادنم سے کہا ہوں کہ ممبئی میں ادھائے تھاکری جی کا میں سمرتن کہا ہوں راج میں جتنی حکومتیں ہیں اس کا میں سمرتن کیندر میں موڈی جی کا میں اب جو سمرتن دیتا ہوں اس سے یہ کہ راج کی حکومتیں بھی اگر کیندر کی چاہے جس کی بھی حکومتیں کیا لگ گیا آپ کو موڈی کے سرکار میں کہ آپ موڈی بھکت ہو گئے ہیں نہیں نہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا قد واقعی بڑا ہے اور واقعی جو یہ ہو رہا ہے اور ان کو بھی معلوم ہے کتنوں بڑا قد بھی ہو جائے تو انہیں معلوم ہے کہ اس ملک کو چلانا ہے جمہوری ملک میں تو ایک عمر دراز کا ہونا آپ کو کچھ تو اچھا لگا ہوگا موڈی جی میں تب ہی تو آپ موڈی بھکت ہو گئے میں ان کا سب سے بڑا قائل ایک شیر کے معدنم سے کہتا ہوں کہ جو دیکھتا ہے پی ایم موڈی وہی بولنے کا عادی ہے جو دیکھتا ہے پی ایم موڈی وہی بولنے کا عادی ہے اس وقت اس وقت بھارت کی نہیں دنیا کی سیاست کا یہ سب سے بڑا کھلاڑی ہے اس وقت دنیا کی سیاست کا سب سے بڑا کھلاڑی ہے اور آپ اس سے جنے ہوئے میڈیا سے تو آپ دیکھیں ہوں گے ابھی بھی رام بیراس پاسوان کے جو بیٹے ہیں چراغ پاسوان اگدم کندر کے ساتھ ہیں کیوں اور موڈی جی کوئی معلوم ہے کہ کندر کی ہوا کو پہچاننے میں یہ گھرانے کا بڑا رول ہے میں ایک شیر خوشتن پہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ام موڈی کے دل کی راکھ کرید مت اسے مسکرا کے ہوا نہ دے پی ام موڈی کے دل کی راکھ کرید مت اسے مسکرا کے ہوا نہ دے پی ام موڈی کے پاس ابھی بھی پاسوان کا بیٹا چراغ ہے بیپکچ والا کہیں تیرا ہاتھ جلا نہ دے اب بیپکچ میں کیونکہ سب سے بڑی پارٹی کانگریس کی آتی ہے تو کانگریس کو میں نے کہا ہے خصوصاً بھائی بہن دونوں پیرنکا جی راہول گاندی کو کہ زوال کیا ہے پتہ چل گیا نہ راہولو پیرنکا کو برے غرور سے نکلے ہیں پی ام موڈی کے مقابلے کو میں اس پارٹی کا خصوصاً اس لئے سمرتن نہیں کرتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو یہ جملے لے جائیے کہ ہمیں ان لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے جو زبان میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں کانگریس ایسی ہی پارٹی ہے اس لئے اس سے دوری ہونا ضروری ہے جہاں کے مسلمانوں کے نوجوان کو وہ ایسی ایسے پوڑا ٹاڑا قانون آپ نے کانگریس کی تو بات کی بی جے پی کیسی پارٹی ہے وہ پہلے آپ سن لیں ایک لفظ کے اندر ٹاڑا پوڑا قانون بنا کر اس کو اندر دھکیلا مسلمانوں کے نوجوانوں کو تو میں نے لکھا تھا کسی نے کہ ٹاڑا کا قانون نیرالا معصوموں کو اندر ڈالا مجرم تو آزاد پھرے ہیں بھی ایک لفظ کہا نا انہوں نے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے یہ ابھی چل رہا ہے آج چوبیس میں تو کنفرم ان کی سرکار پھر آ رہی ہے تو اس لئے کندر میں میں ان کے ساتھ ہوں باقی راج میں جتنی بھاڑپا کے بھی الگ پارٹیاں ان کے ساتھ بھی ہوں کیوں میں دھارمیک بھی ہوں نا دھارمیک کا تعلق خدا سے ہوتا ہے تو لہٰذا راج میں میں جو ہے تیسوی کے ساتھ بھی ہوں نتش کمار کے بھی جو ابھی سرکار ہے اس کے ساتھ بھی ہوں کی بہت اچھے سے جو چڑھ کے رہتی ہے پھر آپ نتش کمار کے بھی ساتھ ہیں نہیں نہیں اس لئے میں اس کو کھل کے باتیں نہیں کر رہا تھا کہ کندر کی چونکہ سرکار ہے تو میں کندری کے لیے آج سے ہوں راج کی جو جو حکومت ہیں وہ اپنی لڑتی رہا میں دعا کرتا ہوں کہ آپ نے کانگریس کی تو بات کی بی جے پی کس کا سمرتن کرتی ہے وہ کس کے ساتھ ہے بی جے پی کا تو آپ نے دیکھا ہوا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا بشواس ہے جو موڈی جی نے نعرہ دیا ہے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے بی جے پی کا سب نیتہ کو چاہیے بی جے پی کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کو زمینی اسطر پر اس کو دے ورنہ ہوگا یہ کہ آپ کے مادنم سے وہ ہی میں دے سکتا ہوں کہ میں عام ناگرک بھی ہوں کہ سرکار کا یہ کام ہے بہتر ہے کہ کر لے بی جے پی والے دھنگ کی راج نیتی نہیں کرتے ہیں آپ تو سن لے نا کہ سرکار چاہے کسی کی سرکار ہو اگر میں موڈی جی کے پخش کا بھی ہوں تو یہاں کا ناگری کونہ اگر خلاف ہوگا تو جنتہ تو اسے ہٹا دے گی یہ شیر سنے آپ کہ سرکار کا یہ کام ہے بہتر ہے کہ کر لے اس دیش کی جنتہ کی خبر آٹھو پہر لے عرباب سیاست رہیں ہوشیار وگرنا ایسا نہ ہو سرکار کی جنتہ ہی خبر لے تو جنتہ اصل مالک ہوتا ہے اور آخری شیر جب کہہی دیا ہے تو کمل سے میں جورا ہوں خاص کے موڈی کی ویسے موڈی جی کے ویسے وہ شیر ضروری ہے میں نے سرکو بھی دیا تھا کہ اپنے کردار کی عظمت کی بلندی کا ثبوت اپنے کردار کی عظمت کی بلندی کا ثبوت گندے کیچر میں کھلا ایک کول دیتا ہے اس لیے کمل کو کمال تک پہنچانے میں موڈی جی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس لیے میں موڈی جی کے ساتھ ہوں اور موڈی جی واقعی دیش کو چلانے کے لیے پورے دیش بہت بڑا ملک ہے عمر دراست کا ہونا ضروری ہے راہل گاندی جی اگر آئی سب کو چاہیے کہ پہلے کوئی راج کا سی ایم بن کے دکھائے پی ایم کا خواب بعد میں دیکھیں تو ہم نے بات کیا آسیم سے جو کیے سپا کے پروکتہ تھے اب موڈی بھکت ہو گئے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں بتائیے گا فیس بک پہ دیکھنے تو پیچ کو لائک کیجئے یوٹیوب پہ دیکھنے تو چانل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ